نحمدوہو نسلی علی رسولہ القریم وہ کون سی پانچ ایسی حالتیں ہیں جن حالتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے سے منع فرمایا ہے آئیے اس ایک چھوٹی سی ویڈیو میں یہ جانتے ہیں سب سے پہلی حالت کے جس حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے سے منع فرمایا ہے وہ حیض کی حالت ہے اور دوسری حالت کے جس حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے سے منع فرمایا ہے وہ جنابت کی حالت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَى الْحَائِذُ وَلَا الْجُنُبُ الشَّئِعَ مِنَ الْقُرْآنِ کہ حائضہ اور جنبی قرآن میں سے کچھ نہ پڑھیں اور تیسری حالت کے جس حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے سے منع فرمایا ہے وہ رکوع کی حالت ہے اور چوتھی حالت کے جس حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے سے منع فرمایا ہے وہ سجدے کی حالت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سجدے اور رکوع کی حالت میں کچھ نہ پڑو اور پانچویں حالت کے جس حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے سے منع فرمایا ہے وہ امام کے پیچھے مقتدی کو منع فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّمَا جُعِلَى الْإِمَامُ لِيُّ تَمَّ بِهِ کہ امام اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے وَإِذَا قَبَّرَ فَقَبِّرُ اگر وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو وَإِذَا قَرَ اَفَانْ سِتُ لیکن اگر وہ قرآن پڑھے تو پھر تم خاموش رہو موسیقی